الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے فردوہ اللہ والرسول اور اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتے آپ کے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے آپ نے صرف زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن جب عملی مسئلے کا سوال پیدا ہوا جب طلاق کا مسئلہ پیدا ہوا خلا کا مسئلہ پیدا ہوا آپ نے کہا نہیں جی ہم قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے جب جائدات کی تقسیم کا معاملہ پیدا ہوا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا زمین کی تقسیم کا آپ سے کہا گیا فردوہ اللہ والرسول کتاب اور سنت کی طرف رجع کرو آپ نے کہا کہ نہیں 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 کتاب اور سنت کے فیصلے کو الگ رکھی ہم تو اپنی خاندانی روایات کے مطابق جائدات کی تقسیم کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اِنکُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَاقِرِ آخری بات جو اس آیت میں کہی کہی ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْمِ اللَّهِ جو قومیں اور جو اجتماعیت جو ملک اور جس ملک کے پاشندے جس ملک کے انسٹوٹیوشنز اور ادارے اس طریقے کار کو فالو کرتی ہیں وہ پھر انجام کے اعتبار سے کامیاب اور سرکرو ہوتی ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے خیر ہے خیر کا مطلب ہے زیادہ بہتر ہے اور احسن و تاویلہ تاویل کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ خوبصورت چیز ہے انجام کے اعتبار سے بھی تو شوہر ہو یا کسی محکومے کا سرپراہ ہو چاہے وزرعظم ہو صدر ہو یا کسی وزارت کا ذمہ دار مشیر اور وزیر ہو چاہے وہ سیکرٹری ہو کسی محکومے کا چاہے وہ آئی جی ہو پولیس کا وہ چاہے کسی صوبے کا آئی جی ہو یا وہ فوج کا سپاہ سالار ہو یا گور کمانڈر ہو کوئی ہو جب بھی کوئی فیصلہ آئے اس کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو کوئی بھی تنازیہ ہو فردوہیلاللہیف الرسول اللہ اور رسول کی طرف اس کو رجوع کرو ان کی اطاعت غیر مشروط ہیں انکنڈشنل ہیں یہ ایک بنیادی آئینی اور دستوری آیت ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 69 دستوری اب سن لیجئے اس کی امپلیکیشن کیا ہے میں بتاتا ہوں ہر وہ چیز جو اس بنیادی شق دستور کی شق سے ٹکرائے گی فردوہیلاللہیف الرسول کی شق سے ٹکرائے گی اس کو بدلنا پڑے گا ہر وہ قانون جو اس شق سے ٹکراتا ہے اس کو بدلنا پڑے گا ہر وہ فیصلہ جو اس شق سے ٹکراتا ہے اس پر نظر ثانی کرنا پڑے گا ہر مفتی کا وہ فیصلہ ہر امام کا وہ فتوہ جو فردوہ اللہ والرسول سے ٹکراتا ہے وہ نظر ثانی کا محتاج ہے اس آیت کی روشنی میں یہ ایک دستوری آیت ہے یہ ایک قانونی آیت ہے یہ ہر مسلمان کو انفرادی طور پر مجبور کرتی ہے پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود مختار نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے پابند ہیں یہ آیت ہر ادارے کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنے حدود کا تعین کریں یہ آیت ہر حکمران کو ہر باس کو مجبور کرتی ہے اور اسے پابند کرتی ہے کہ بلکہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے اس کے خود اپنے کوئی اختیارات نہیں ہیں اس کا اہدا اس کا منصب اللہ اور رسول کے احکامات کا پابند ہے اگر ہمارے ذہین افراد ہمارے حکمران ہمارے علو العمر ہمارے شوہر ہمارے باپ ہمارے خاندانوں کے سربراہ اور ہمارا پورا معاشرہ ہر محکومے کا ہیڈ اگر اپنی اس حیثیت کا تعین کر لیتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کی ماتحت ایک حکمران ہوں میں اللہ اور رسول سے آزاد اختیارات نہیں رکھتا پھر معاشرہ دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرے گا پھر معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوگا معاشرے کے اندر ایک نصب و ضبط قائم ہوگا معاشرے کے اندر ڈکٹیٹرشپ پیدا نہیں ہوگی معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہوگا ظلم کی تادرسی ہوگی ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اپنے محدود اختیارات کے اندر کام کرے گا یہ ہے اسلامی معاشرے اور اسلامی تنظیم اور اسلامی اجتماعیت کی پنیاد جو سورہ نیسا کی آیت نمبر انسٹھ میں پیان کی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے گہرائی سے سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے